دوستو میں عارف خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہوں کرائیم ایک سلزن نیوز روم سے تازہ خبروں کے ساتھ رامپور پولیس کپتان اشوک کمار شکلہ ایک سینئر آئی پیس آفیسر ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اب تک کے اتنے انبھاؤ ہیں شاید ہی کسی ادھیکاری کو اتنے انبھاؤ ہوئے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ان کی کاری شیلی بلکل ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے اور کاری شیلی کا جو ان کا مین فوکس ہوتا ہے وہ جنہیت ہوتا ہے یعنی جو وہ کام کرتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جس میں جنہیت سروپری ہوتا ہے لوگ سوا چناؤ کا اپ چناؤ کا بگل بچ چکا ہے جس طرح سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں انہوں نے ان کے آدھے شنوسار رامپور جنپت کی پولیس نے سرکوں پر فلیگ مارچ کیا رامپور میں ایڈیشنل ایس پی سنسار سنگھ کے ساتھ میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا اور اس کے علاوہ تمام جتنے بھی یہاں پہ رامپور کے سیوز چھتر عدی کاری صاحب ہیں ان کے نیترطوں میں اوثان نیترطوں میں فلیگ مارچ کیا گیا تاکہ قانون ویواستہ شانتی ویواستہ سب بنی رہا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں پرتی ایک ورش لاکھوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ہزاروں آدمیوں کی اس میں جانے صرف اس لیے چلی جاتی ہیں کہ انہیں وقت پر فرسٹریٹ نہیں ملتی یعنی کوئی ان کو اسپتال پہنچانے والا نہیں ہوتا بہت سے لوگ سامنے سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں بہت سے پبلک تماشبین بنی ہوئی تماشاں دیکھتی رہتی ہے اور بہت سے لوگوں کا ایسے موقع پر دھے یہ ہوتا ہے ان کا عدیش یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح جو یہ پیڑی تریکھتی ہے اس کی جب سے بٹوا نکال لیں یا اس کا موبائل چوری کر لیں اس پرکار کے لوگ بھی اس پیڑ کے اندر میں شامل ہوتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر فرسٹریٹ آپ کے ذریعے اس کو مل جائے تو ہو سکتا ہے اس کی جان وجہ اسی کو لے کر کے رامپور کا جو ٹریفک پولیس دیپارٹمنٹ ہے وہ بہت سکریہ ہے بہت سطر کے یہاں کے جو پریباری سویت کمار ہیں انہوں نے بہت کام کی ہیں اور جگہ جگہ گوشٹی کرتے رہتے ہیں جگہ جگہ وہ یاتیات کے سمبن میں لے کر پومفلیٹ باٹھتے ہیں لوگوں کو ویسے نیوڈیشت کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح سے یاتیات یہ موقع پالن کرنا چاہیے کہ اس طرح سے کیسے سڑکوں پر چلنا چاہیے اسی سمبن میں انتیس مائی کو پولیس اتھک شک کے آدیش انوصہ رامپور پولیس لائن کے اندر میں سی او یاتیات اور سمیت کمار کے اندر میں گوشٹی کا یوجن کیا گیا دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ اگر ایسی کوئی سہیتہ ہم پر پائیں جس سے یا تو اس کی جان بچ رہی ہوں یا تو اس کو کمپلیکیشن بہنے سے بچائے جا رہا ہوں جب ایک میڈیکل ہیلپ ہونے سے پہلے مطلب آپ نون میڈیکل ہیں ڈاکٹر تو رہی ہیں ہمارے سواس دبھاک کے کام مطلب سواس دبھاک کے پر چاہیے ہیں آپ لوگ نون میڈیکل ہیں لیکن آپ کے اس طرح سے بھی کوئی اچھی سایتہ ہو جائے جس سے میڈیکل جب اپنا اسپطال پہنچے یا کسی سی ایسی پیس دیو پہنچے سی ایمیت چل رہے ہیں تو دوسرے آدمی کی جندگی بھی بچا رہے ہیں بچا رہے ہیں دوسرا آدمی دوائی لینے جا رہا ہے آپ نے ڈرنگ کر لی ہے اور یہ آپ کو جلدی ہے تو گلتی تو آپ کی ہے لیکن جو کسی کا دوائی لینے جا رہا یا کہیں کسی کا بیچارہ اکیلا بیٹا ہے تو آپ کی لاپروائی سے آپ نے اپنے اد اس کی جان لے لی یا اس کو کوئی چوٹ پہنچا تھی تو کیا ہو ایسا اور آپ کو بھی چوٹ لے تو دوسرے کا جیوان بھی سنکٹ میں ڈال دیا اور آپ میں بھی ڈال دیا دوسرا سیمیلیٹر میں بتا دو آپ کو اس نے میں دوستو یہاں میں یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ پہلے زبانے میں ایک لوگوں کی یہ دھنڑا بنی ہوتی تھی کہ ایکسیڈنٹ کے جثوت ہوتا تھا کہ کون اس پچرے میں پڑے کون جائے گا پلیس کو گوائی دینے کی نہیں کون اپنا نام لکھوائے گا کون ایسا کیا کرے گا اب ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو نیک آدمی کی شریع میں رکھا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پندہ ایغاز 26 جنویلی کے موقع پر آپ کو ایوارٹ سے بھی نوادہ جائے اور اس کے ساتھ میں جس طرح سے شاسند سے جو نردیش آئے ہیں جس طرح سے شاسند سے جو منشاہ ہے ایسے لوگ جو کام کریں گے اور انہوں نے اگر صحیح طرح سے اس کو ایسے کسی پیڑیت کو وہاں تک پہنچا دیا اس کی جان بچ جاتی ہے ان کا اس کام کو جو ہے صحیح طرح سے اس کو ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو پانچ ہزار روپے کے انعام تک کی گھوشنہ سرکار کی طرف سے کی گئی ہے اس لیے اگر یدی کبھی آپ کو کوئی ایسا موقع خدا نہ خاصتہ آپ کے سامنے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کی سلک پر تڑپ رہا ہو کوئی جان جا رہی ہو تو بینہ کسی سنکوچ کے اس کو اٹھائیے اپنی بائیک سے موٹر سائیکل سے ایمبولنس سے اپنی کار سے جیسے بھی ہو اس کو اسپطال تک پہنچائیے کیونکہ جیون بہت قیمتی ہے جیون کو بچانا ہی مانو جیون کا کام ہے غریش ہے کہ خبر کو شیئر کیجئے فارورٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریک نوٹیفکیشنس آپ تک آتے رہیں اور سب سے پہلے جو خبر میں بریک کرتا ہوں وہ آپ تک پیچھیں